ناظرین اگر آپ لوگ سابون کی مٹی کی کھانے والی چیزوں کی اور اسی طرح کی مختلف جو چیزیں ہیں ان سے مختلف قسم کی آوازیں پیدا کر کے یوٹیوب سے مہانہ لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں تو جناب یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی جا رہی ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بقاعدہ پروف بھی دکھایا جائے گا کہ جو لوگ پہلے یوٹیوب سے اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں کیا واقعے میں وہ لاکھوں روپے مہانہ کما رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بقاعدہ سکھایا بھی جائے گا پریکٹیکل کر کے آپ لوگوں کو دکھایا بھی جائے گا کیا آپ لوگ اسی طرح کی ویڈیوز کیسے بنا کے کیسے یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے مہانہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو چلیے ہم لوگ بقاعدہ ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں مہانہ پینتیس ورپے تنخواہ لینے والا سکول ٹیچر یوٹیوب سے روزانہ پینتیس ہزار کمانے لگا آئیے یوٹیوب سے پیسہ کمانے کے گرد جانتے ہیں انہی سے اور وہ بھی مفت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں پروفیسر ناصر عرفات ناصر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروفیسر ناصر عرفات اوفیشل میرا یوٹیوب چینل ناظرین اگر آپ لوگوں کے پاس ایک عدد تچ موبائل ہے اور آپ لوگ اس کا نیکٹیو استعمال کر رہے ہیں سارا دن آپ لوگ سنیک ویڈیوز دیکھتے ہیں ٹک ٹوک یوز کرتے ہیں آپ لوگ فیس بک پر بلا وجہ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں آپ لوگ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ نہیں ہے پاکستان میں بے روزگاری زیادہ ہے ٹائم تو آپ لوگ خود ویسٹ کر رہے ہیں آپ لوگ اس انٹرنیٹ کو اس ٹائچ موبائل کو پوزیولی استعمال نہیں کر رہے جس کے وجہ سے آپ لوگ بے روزگاری کا رونا دو رہے ہیں میں انٹرنیٹ سے مہانہ لاکھوں روپے کمہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کی طرح انٹرنیٹ پر کوئی نیکٹیو کام نہیں کرتا بلکہ میں ہر دن ایک پوزیٹیو چیز سیکھنے کے لیے انٹرنیٹ کو استعمال کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایک پوزیٹیو چیز لے کر آیا ہوں ایک ایسا ٹاپک لے کر آیا ہوں جس پر آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ لوگ میل ہیں آپ لوگ فیمیل ہیں آپ لوگ اس ٹاپک پر تھوڑی سی محنت کر کے بہ آسانی مہانہ لاکھوں روپے کمہ سکتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے چند ایکزیمپل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بہ آسانی سمجھ جائیں کہ آپ لوگ نے کس طرح کا کنٹینٹ کریئٹ کرنا ہے میں یوٹیوب اپلیکیشن اوپن کرتا ہوں اس کے سرچ بار میں لکھتا ہوں اس ایم آر ویڈیوز آف مٹ یہاں پر دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مٹی کی آوازیں بھی آپ لوگ نے کریئٹ کرنی ہے اس سے بھی آپ لوگ پیسے کما سکتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ کوئی ایک ویڈیو اوپن کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ واقعے میں مٹی سے پیدا ہونے والی جو آوازیں ہیں ان سے بھی پیسہ کمایا جا سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم لوگ اوپن کرتے ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں صرف مٹی کے ڈیلوں کو پانی کے اندر پھینکے ان کی آوازیں کریئٹ کر کے ویڈیو بنانی ہے کیا آپ لوگ اتنی آسان ویڈیوز بھی نہیں بنا سکتے تو جناب آپ لوگوں کا پھر کوئی حال نہیں ہے پھر تو جناب آپ لوگوں کے لیے کسی اور دنیا سے بندے آئیں گے جو آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے دے دیا کریں گے آپ لوگوں کی ویڈیو بھی خود اپلوڈ کر دیا کریں گے آپ جناب بیٹھے بٹھائے پیسہ جو ہے اپنی جے میں ڈالتے جائیے گا ایسا ممکن ہونا نہیں ہے اور آپ لوگ نے امیر ہونا نہیں ہے خود آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ کرییشن کرنی پڑے گی اتنا آسان کنٹنٹ آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اس سے آسان کنٹنٹ پوری دنیا میں ہے ہی نہیں اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ نے اس طرح کی ویڈیو شوٹ کیسے کرنی ہے اور کیسے آپ لوگ نے ایڈیڈ کرنی ہے ایڈیڈ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ لوگ نے صرف کیا کرنا ہے ایک ٹب لینا ہے پلاسٹک کا لے لیں کوئی بھی آپ لوگ ٹب لے لیں ٹب نہیں ہے تو جناب اگر آپ گاؤں میں رہ رہے ہیں تو آپ وہ خالا سا جو ہوتا ہے اس میں ٹویا سا بنائیں اس میں پانی کٹھا کریں ٹھیک ہے ایک نیچرل محول میں آپ لوگ کام کریں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ پیسہ نہیں لگانا چاہتے بغیر پیسوں کے آپ لوگوں کو طریقہ بتا رہا ہوں آپ اپنی زمینوں میں جائیں زمینیں نہیں ہیں ویسے اب باہر آپ لوگ کو ایک جگہ سیلیکٹ کر لیں وہاں پہ آپ لوگ ایک ٹویا سا نکالیں اور اس ٹوئے کے اندر اس چھوٹے سے کمے کے اندر آپ لوگ پانی کٹھا کریں روزانہ آپ لوگ پانی چینج کر دیا کریں تاکہ پانی فریش لگے اس پانی کے اندر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے مٹی کے ڈھیلے اٹھانے ہیں اور پانی کے اندر وہ ڈھیلے پکڑ پکڑے ایسے ہاں سے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ایسے گرانے ہیں مسل کے گرانے ہیں وہ ہلکی ہلکی آواز جب پیدا ہوگی اسی آواز کو آپ لوگ نے کیچ کرنا ہے اپنے موبائل میں اور ویڈیو ایڈٹ کر کے آپ لوگ نے اپلوڈ کر دینی ہے جناب سمپل سا کام ہے اتنا آسان کام ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے ایک اور ٹرک آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ لوگ اگر دن ٹائم ویڈیو اس طرح کی شوٹ کریں گے تو شور شرابہ کافی زیادہ آئے گا اگر آپ لوگ زمینوں میں جا کے کسی ایسی جگہ پہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں جہاں پہ دن ٹائم شور شرابہ نہ آئے مطلب گاڑیاں چلنے کا شور شرابہ نہ آئے تو پھر تو آپ لوگ اس جگہ پر دن کو بھی شوٹ کر سکتے ہیں لیکن جو شہر والے لوگ ہیں ان کو چاہیے ان کو میں ایک ریکمنٹ کر رہا ہوں کہ اپنی ویڈیو شوٹ آپ لوگ تقریباً دس بجے رات دس بجے کے بعد کریں یا نو بجے کے بعد کریں اس ٹائم سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں اور گاڑیاں وغیرہ بھی جو ہیں ان کا بھی شور کم ہوتا ہے یا موسلی شور آتا ہی نہیں ہے رات کو اور رات کو آپ لوگ ہلکی سے کسی بھی چیز کی آواز نکالیں گے تو وہ موبائل کے اندر ایزی لی شوٹ ہو جائے گی تو یہ طریقہ آپ لوگ آسمائیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ ہی دنوں میں اچھا رسپونس آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ سرچبل کنٹینٹ ہے اس سے آپ لوگوں کو پوزٹیو رسپونس مل سکتا ہے تو امید کرتے ناظرین آج کا تو امید کرتے ناظرین آج کا آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ملتے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ